دوستوں کے ذہنوں میں کیوں داخل ہو رہے ہیں اللہ نے ان کو بڑی عزت دی تھی تحریک مناج القرآن کی شکل میں اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کو بڑا مقام دیا تھا بہتر تھا کہ یہ اسی راستے پر رہتے پاکستان کی سیاست بڑی غلیظ سیاست ہے اس میں داخل نہ ہوتے آئیے دوستوں یہ سمجھا دوں کہ سیاست کیا شئے ہے خید ہرگز کوئی غلیظ عمل نہیں ہے اگر سیاست کے میدان میں پاکیزہ لوگ اتر آئیں تو یہ پاک ہو جاتی ہے اگر اس لوگ اتر آئیں تو ناپاک ہو جاتی ہے اگر سیاست پر قبضہ بد کردار اور بے کردار لوگ کر لیں تو سیاست گتر سیاست بن جاتی ہے اور اگر سیاست پر با کردار لوگ آ جائیں تو سیاست با کردار ہو جاتی ہے حاضرین محترم سیاست کے دو وجود رہے ہیں سیاست کے دو کردار رہے ہیں سیاست کے دو تصور رہے ہیں اہد مصطفی میں اگر ایک طرف بولہبی سیاست ہے تو دوسری طرف مصطفی سیاست ہے اگر پہلے ادھر فراؤن کی آمیرانہ سیاست ہے تو حضرت موسیٰ کی پیغمبرانہ سیاست ہے اور امت نبوی میں مہرسکہ کیسر روم اور کسرائے ایران کی گھڑر سیاست ہے سازشی سیاست ہے ابو بکر عمر اور عثمان علی کی پاکیزہ تقوی کی سیاست ہے ایک طرف یزیدی سیاست ہے ایک طرف حسینی سیاست ہے ہم اگر سیاسی میدان میں اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی اغراض اور منافع کے لیے نہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے حق کو زمین اللہ کی زمین پر غالب کر دینے کے لیے باطل تاغوتی نظام کے بت کو پاش پاش کرنے کے لیے استحصالی نظام کو جڑ سے اکھار پھینکنے کے لیے پی سیو بی غریب انسانیت کو عزت کے ساتھ اٹھارے کے لیے اگر ہم اللہ کے پروسے پر پاکیزہ سیاست کے دور کا آغاز کرنے کے لیے میدان میں آ رہے ہیں تو آپ کو صرف غلیز سیاست ہی کیوں نظر آتی ہے نظر صرف یزیدی سیاست پر کیوں جاتی ہے ادھر حسین کا کردار بھی موجود اور یزیدی دور سیاست لپیتا جائے گا یزیدی دور سیاست لپیتا جائے گا صدا حسین کی گنجی ہے راہ پر بن کر وہ اور کشتیاں ہوں گی دبا جیاں جن کو وہ اور کشتیاں ہوں گی دبو جیہ جن کو ہماری راہ میں آنا کبھی بھمر بل کر دوستو عمر بن عبدالعزیز کی بھی سیاست ہے عیمہ اہل بیت کی بھی سیاست ہے عیمہ دین کی بھی سیاست ہے امام آزم ابو حنیفہ کی بھی ایک سیاست ہے جب وہ وقت کے عامروں سے ٹکر لیتے ہیں اور ان کا جنازہ جیل کی کوٹھڑی سے اٹھتا ہے امام احمد بن حنبل کی بھی سیاست ہے جب ان کے قدموں پر کوڑے برسائے جاتے ہیں اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گرتے ہیں اور برے صغیر پاک و ہند کی طرف آئیے حضرت مجدد الفسانی کی بھی سیاست ہے ادھر اگر اکبر کی غلیز اور گتر سیاست ہے ادھر مجدد الفسانی کی پاکیزہ سیاست ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی بھی سیاست ہے اور پھر قریب آ جائیے اگر ایک طرف کانگریس کی غلیز سیاست ہے نہرو اور گاندی کی گتر سیاست ہے تو ادھر قائد عظم کی پاکیزہ سیاست ہے آپ ہمیں ہر بار آپ کی نگاہ غلیز سیاست پر اس لیے جاتی ہے کہ قیام پاکستان کے بعد قائد عظم کا انتقال ہو گیا اور با کردار سیاست نظروں سے اجھل ہو گئی ہے موسیقی موسیقی